آپ تو پاک افغان گرینڈ پیس جرگہ کے سربراہ بھی رہے آپ نے جرگہ کیا کابل میں پھر یہاں جرگہ گئی بھی ایک ہوا تھا آپ نے اس کی سربراہی کی اس وقت افغان گورنمنٹ موجود تھی مذاکرات میں جو بھی پروسس تھا اب ڈاکٹر اشرف گنی مذاکرات میں موجود نہیں ہے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوئے اس سے کیا اثر پڑے گا جب افغان حکومت ہی شامل نہیں ہے پراد صاحب بہت بہت شکریہ جو باتیں فرطاللہ بابر صاحب نے کہی ہیں بلکل صحیح کہی ہیں یہ ایک موقع ہے اشرف گنی صاحب اس لیے موجود نہیں ہے کیونکہ طالبان سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ اس کو ایک پپٹ رجیم سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ امریکہ جو ہے برائے راست پات چیت کرے بارحال وہ سلسلہ تو شروع ہوا اور امید تو ہے کہ یہ ایک ہفتے کے لیے جو ہے اس میں جو جنگ بندی ہے یا جنگ بندی تو نہیں ہے لیکن اس میں کمی لائے جائے گی کتنے حد تک کمی لائے جائے گی یہ تو دیکھنا ہے لیکن یہ بھی بلکل تاثر ہے امریکہ نے دیا ہے کہ اس کے بعد انٹرا افغان ڈائلوگ ہوگا اس میں بھی وہ اشرف گنی سے ایک شاید برائے راست وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کریں گے اس میں سارے وہاں کے جتنے بھی لیڈر ہیں ان سب کو بشمول اشرف بنی اپنا لسٹ دیں گے اور باقیوں کو بھی جو ہے قاضی صاحب ہوگے عبداللہ عبداللہ صاحب ہوگے باقی جتنے بھی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے اور ان کے ساتھ بات چیت ہوگی یہ ایک جو جنگ بندی تو جو اس میں